مرادباد کے تاریخی مقام شوکت باگ پہ وسی چوک میں اتر پردیش شرم جیوی پترکار یونین کے اردو پترکاریتہ دیوس ایوم شپت گرن کاریکرم میں پردیش حدیقش حسیب صدیقی نے کہا کہ ہندی اور اردو سگی بہنیں ہیں اور دونوں ہی ہمالے سر کا تاج ہیں انہوں نے فرضی طریقے سے یونین کی کمیٹی گٹھت کرنے والوں کو پترکاروں کا ویرودھی قرار دیا شوکت باگ میں چار اپریل کو سمپن ہوئے اس کاریکرم میں حسیب صدیقی نے کہا کہ یونین کی سوہمبھو کمیٹی بنانے والوں سے پترکار سابدھان رہیں جو پترکار ساتھی گمراہ ہو گئے ہیں ان کا یونین میں سواگت ہے انہوں نے کہا کہ پرشاسن کو چاہیے کہ تیزی سے جاج کر کے سچائی کو سامنے لائے یونین کے مہا سچیف پی کے تیواری نے کہا کہ پترکاروں کو چاہیے کہ صحیح و غلط کی جاج کریں اور سچائی کے ساتھ جڑے رہیں انہوں نے یونین دوارہ کیے گئے کاریوں پر بھی وستار سے روشنی ڈالی اور اردو کو ایک میٹھی زبان کہا زلادہ اکش اتر پردیش شرم جیوی پترکار یونین راشت صدیقی نے سبھی کا آبھار جتاتے ہوئے کہا کہ ہندی اور اردو ہماری دوزانہ کی بولچال میں شامل ہیں جنہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا مہانگر ادھیاکش ندیم الدین اور مہا سچیف ساجد وارسی نے اتیتھیوں کو اس مرتی چن بھیٹ کیے آجی سامبھائی 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 لازم منصور اچھا اچھا جناب انام الخب صاحب محمد پراز صاحب محمد پراز صاحب صاحب قمر الدین صاحب زاکر بیق صاحب جناب روز خان صاحب جناب طالب انسواری صاحب جناب محصود صاحب نازم منصوری صاحب محمد پراز صاحب محمد پراز صاحب محمد پراز صاحب محمد حاشم زاکر علی بیق یدونندن ترپاتھی لئیق انساری کلیم انساری کانٹھوی محمد شانواد قمر الدین محمد زبیر اسلم خان شاہد حسین گاما شجاعت علی علی وارس وارسی جابر خان فیروز خان فرحان الدین یونس علی شفاعت احمد خان سید عمر رضا مرزا ارشد بیق خیال مرادبادی حاجی طالب انساری سلیم احمد حاجی محمد وسیم خان فیضان الدین سجادہ نشینان میں الحاج محمد اشتیاق حسین صدیقی المعروف ببو بھائی حافظ افتخار حسین چشتی سابری اور حفیظ بابا قدوسی سحیل الدین چاند آدھی بھی موجود رہے مکہ اتھیتی کے روپ میں راشتی جسٹس پارٹی کے راشتی اپاد دھیاکشت حاجی سلیم اختر موجود رہے اس موقع پر سید عمر رضا نے مشہور و معروف شاعر اقبال اشر کی اردو کے متعلق تقلیق پیش کر کے سبی سے دادو تحسین حاصل کی